اگر ان کے خلاف آپ کاروائی نہیں کرو گے تو پھر کیا پتہ مجھے کاروائی کرنی پڑ جائیں ان کے خلاف میں دیکھو اس ویسے کو تھانے میں بول گیا ہوں یا تو سنگیان کنسنٹو بائی پی ایس کناڑ پر ستھانا اس کو سنگیان میں لے کے ان کے خلاف کاروائی کریں ایڈنٹی فائی کریں کون لوگ ہیں کہاں سے آتے ہیں جو بھی دلیس سماج کا بائی بندو ہوگا یا ان کو لگے گا کہ وہ حقی بات اٹھا رہا ہے یا دیس کے حط میں بات اٹھا رہا ہے یا سماج حط میں بات کر رہا ہے یا بابا صاحب بی مرمیٹ کے وچار میں بات کر رہا ہے تو اس کو پرتارنا کرتے ہیں مارتے ہیں بولتے ہیں ہم جو بولے ہوں بولو رات ہے تو رات بولو دن ہے تو دن بولو ہاتھ اپائی بھی ہو تو ہاتھ اپائی بھی کرنی پڑے کیونک اس ٹیم پر کیا ہوتا ہے موقع پر دیکھو آپ ریکارڈنگ کرو گے تو یہ ہوتے ہیں گروہ میں چالیس پچاس لوگ جو میں نے دیکھا اس دن بھی یہ آپ کو کیمرہ چھن لیں گے میں مسلم ہوں وہ کہتے ہیں تم یہاں سے جاؤ یہ تمہارا دیش نہیں ہے پاکستان دے دیا وہاں چلے جاؤ اگر کوئی بی جے پی کے حکمہ بولا ہے تو صحیح ہے اور کوئی اگر بی جے پی کے وپاکش بولتا ہے تو اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے بھئی ایک بوتل پانچو روپیہ ہفتے کا ملتا ہے اور اسی کے اوپر یہ لوگ بولتے ہیں دوستو نمشکار میں وکاس آب دیکھنے دیشٹیو انڈیا اور اسی میں میں دللی کا دل ہے سی پی کانور پلیز اور یہاں پر ایک جگہ ہے پالی کا بزار ہے پالی کا بزار کے گیٹ نمبر سکس یا سیون کے پاس جب آمرا لگتا ہے روز شام کو اور یہاں پر جو ہے مین سٹوی میڈیا کے چینل ہوتے ہیں جیسے ٹائمز ناو نب بھارت اور بھائی آجی کین کا بھی پروگرام یہاں پر چلتا ہے ٹی بی پر تو تمام چیزیں دکھ جاتی ہوں گے مدے بھی دکھتے ہوں گے لیکن ایسے میں کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ جو امرٹکر کے وچار والے ہیں یا جو شوشت پلیز ونچتوں کی آواز کو اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر مار پٹائی بھی ہوتی ہے اور جھگڑا بھی ہوتا ہے یہ چیز آپ کو نہیں پتا ہوگی ایسے میں دوست اکس ہیں اور کافی دنوں سے مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک آج پتا کرتے ہیں جا کے کیا ہوتا ہے تو منیش کنوجیہ جی ہے منیش کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر پترکار مہدے آپ کا بہت بہت شب کامنا ہے آپ میری آواز کو آپ نے رکھا آپ یہاں پر آئے آپ کو نمشکار کرتا ہوں وندن کرتا ہوں سامانی ساتھی جیبیم جیبارت میں مسٹر منیش کنوجیہ گاڑ کے امیڈکر مشن کا راستی ہے ساتھو یہاں پر کیا ہوتا ہے جیسے میں ایک دن دو جار بیس کی بائیس کی بات ہے تیرہ جون کی میں ایک بار یہاں آیا تھا تو یہاں پر کچھ انسراتی طرف کے لوگ جو ہیں جو جیسے ہم کنار لگاتے ہیں ہمیں وٹیور کوئی مطلع بنیے کسی بھگوان کنار لگائیں بھگوان سب کے پرتیگے لیکن ایک وقتی کو سامانس کے وقتی کو تیس سے چالیس لوگ یہ مار رہے تھے تیرہ جون کی گھٹنا ہے جس میں میں نے سویم آٹھ بجے اس بچے کو بچایا مامل لینچنگ ہوتے وقت اور انہوں نے کروز فائٹنگ میں سے بھی چالو کر دی جس کی میں نے کمپلینٹ پی ایس کنسنٹ بھائی کنار پر ستانے میں کری اور اس کے بعد یہ کمپلینٹ جب ہوئی تو تتکال ایسیچو صاحب انہیں کاروائی کری اس کاروائی کے عدان میں مجھ سے ایک وکاس ہی تھے وکاس کو بھائی کر کے اور سب کو بھلایا وہاں پی ایس و بغیرہ جو تھے جو میں پسٹل دکھا رہے تھے تو ان کو بھی سب کو بھلایا تو بولے جی انہوں نے پسٹل تو نہیں دکھائی تھی آپ نے بھولا بھین کہ جی انہوں نے بیس بھلا بھی نکالا تھا تو کل ملا کے اس ٹیم پر جو ہوا ہمارے سماج کو کلی دی تھی انہوں نے بھولا کہ چوڑا بنگی بالمی کی دو بھی دانو کر کے ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور تمہاری ماں بھین کر دیں گے میں بھولنا نہیں چاکتا پھر میں نے یہ معاملہ اسے چوڑ ساپ کو بھی بتایا تو اسے چوڑ سکتی سے اس کو کاروائی کری اس کو بھلایا ہے بھی لاشٹ ہمارا سمجھتا کرا کے بیز دیا آج بھول رہے لاشٹ بار اب ماف کر دوں ان کو اور آگے سے اس طرح ہی گھٹنا نہیں ہوگی پھر اس کے بعد چھ ساتھ بھی نے ہم بھی اپنے کام میں بیست ہو گئے ہم نے دیان نہیں دیا کہ ہمارا اوچیت بھی نہیں ہے فالتو چیزوں میں دیان دینا پھر دوزار تیش لگتا ہے تو تیش میں پھر ہم یہاں کسی کام سے آتے ہیں گورنمنٹ کام سے میں آتا ہوں پھر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہوں تو یہ ڈیویٹ یہاں روج کی طرح یہاں ہوتی ہوگی جو لوگ یہاں کے کہتے ہیں سائن لوگ یہاں سوسل میڈیا پہ ڈیویٹ ہوتی ہے اور بھی ٹیویٹ پہ ڈیویٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو بھی دلیس سماج کا بائے بندو ہوگا یا ان کو لگے گا کہ وہ حقی بات اٹھا رہا ہے یا دیش کی حتمیں بات اٹھا رہا ہے یا سماج حتمیں بات کر رہا ہے یا بابا صاحب بیمارپنیٹ کے ویچارے میں بات کر رہا ہے تو اس کو پرتاڑنا کرتے ہیں مارتے ہیں بولتے ہیں ہم جو بولیں بولو رات ہے تو رات بولو دن ہے تو دن بولو جب اس طرح کا ویروت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس پہ ایک جھونڈ ان کا گروپ ہے وہ گروپ جو ہے ہتا پائی کر کے اپنا یو پی اتھا پردیس کئی 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 نکل جاتے ہیں تو لازٹ ٹیم پھر جب سیکنڈ بار جھگڑا ہوا تو اس میں میں نے دوبارہ کاروائی کری دوبارہ میری آتا پائی ہو ان سے تو میں نے بالی سینہ میں جو اپنے بھائیوں کو بھی بھلایا اور وہ بھی یہاں پہ آیا تھے موقع پہ رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بجی انہوں نے بھی بیشنا یہاں ساری کر کے لے کے گئے تھے وہ بھی میں نے بتایا جی ایسے سمجھ گالی بھگی جاتی ہیں اور یہ لوگ کون ہیں میں نے بھارتی انتہ پارٹی کارلین فون ملائیا تو انہوں نے بولا یہ خلاف کاروائی کرو ہمارے یہ کوئی بھی لوگ نہیں ہیں پارٹی کے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی پیچھے کون لوگ ہیں اب ایسا ہے دیکھو کل کو ہم کانون کو ہاتھ میں لیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دو بار تین بار جسے ہمارے پاس ہاتھا پائی ہوئی ہے ہاتھا پائی بھی ہو تو ہاتھا پائی بھی کرنے ہی پڑے کیونکہ اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہے موکے پہ دیکھو آپ ریکارڈنگ کرو گے تو یہ ہوتے ہیں گروہ میں چالیس پچاس لوگ جو میں نے دیکھا اس دن بھی یہ آپ پر کیمرہ چھن لیں گے تو کیا کرو گے اور کانون میں کیا ہوتا ہے پراددان ہے کہ سب اچھی ہوتا ہے اگر کسی وقتی نے ہمارے سماج کو گالی بگی لازٹ ٹیم ہمارے کو ایک مینے پہلے گالی بگی کہ ایسی ایسٹی ایک جھاٹکا بال نہیں ہمارا تو وہ معاملہ میں لکھی گیا تھانے میں تو انہوں نے بھی اس ٹیم پہ بولا کہ ساب جی ٹوئنٹی سمیلنے بھی چل رہے ہیں آپ مل لینا پرسنلی اس معاملے کو گم بڑتا سے لیں گے میں برابر نیزنطر کناٹ پلس آنے بھی میں برابر بتاتا رہا ہوں کہ یہ سناردی طرف کے لوگ جو یہاں پہ کہاں سے آتے ہیں ان کی انٹری کر لی جائے ان کے نام پتہ ایڈرس نوٹ کر لی جائے کل کو کوئی گھٹنا انسا ہو گئے یہاں پہ تو ایک شریف آدمی پولیس کے انیویسٹیکیسن میں پکڑ کے پولیس کو بٹھا لے گے اور اپراد ہی آدمی بھاگ جائے گا یہاں سے دنگے کروا گے میرا بس اتنا دیمیدنا آج میں نئی دلی کے ڈی سی بی بھاگ کیا ہوا تھا ہاں میں آپ کو بات بتا دوں پرسوں کی بات ہے یہ دھرتی پتر جو شو ہوتا ہے تو ہاں میں ہی کھڑا تھا تو جو اینکر ہیں جہاں صاحب انہوں نے کچھ کوششن کیا تو اس پہ میں نے ہاتھ اٹھایا بولنے کے لیے تو میں جیسے ہاتھ اٹھایا تو کچھ دو لڑکے تھے وہ وہاں اس سائٹ کھڑے ہوئے تھے میں ان کو جانتا تک بھی نہیں ہوں کون ہے کون نہیں ہے تو جیسے میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے اب شبد بول کر میں آپ کے چینل پر نہیں کہہ سکتا انہوں نے گالی دی مجھے اور بولے یہ بہت بولتا ہے اس کی آواز بند کرنی پڑے گی تو میں نے انگلی کے اشارے سے میں نے یہ کہا میں آپ سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا میں آپ جناب سے پھر بھی بول رہا ہوں اور وہ دونوں مجھے گالی پر گالی دیے جا رہے تھے بولے تجھ کو دیکھیں گے اس شو کے بعد دیکھیں گے شو ختم ہو جاتا ہے میں بھی دھر بھی دھر ہو جاتا ہوں دکھاتا ہے وہ ایسے تو میں بھی اس کا جواب میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں بھی ہی ہوں ملنے ناباد میں تو میں بات کرنے کے لیے ایک ٹوپی والے ہیں لال ٹوپی لگاتے ہیں وہ مجھے بلاتے ہیں بات کرنے کے لیے بولے میں آپ کی بات سولف کراتا ہوں میں سرکل پہ جاتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں ان کا بھائی دیکھیں میں آپ سے تو میں کچھ کہہ نہیں رہا تھا میں اپنی بات رکھ رہا تھا بھائی آپ بات رکھئے مجھے کوئی آپ آتی نہیں ہے مجھے بھی بولنے کہا کے آپ کو بھی آ کے بھی پاکش ہو یا پاکش ہو تو بولا یہ انگلی مت دکھا ورنہ اس انگلی کو توڑ دوں گا اور یہ ایگو مجھے پس نہیں ہے میرا گلت پکڑ کر اور مجھے سرکل سے نیچے میں گر گیا میری کمر میں چوٹ بھی لگی میں تھانے بھی گیا تھانے گیا اکیلا تھا میرے ساتھ اس ٹیمپ کوئی نہیں تھا پھر میں نے منیز بھائی کو فون کیا دوسرے دن جب یہ میرے ساتھ وہاں پہنچے اچھا یہ بھی سننے میں کہ امرٹ کروادی ہو بہجن بچار دارہ کا جو ہو اس کو گالیاں دیتے ہیں مارتے بھی ہیں دیکھئے دلیت جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی برا والا کہتے ہیں میں مسلم ہوں وہ کہتے ہیں تم یہاں سے جاؤ یہ تمہارا دیش نہیں ہے پاکستان دے دیا وہاں چلے جاؤ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مانے نرین نو دی پردان منتری جی سے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو پھر یہ کون لوگ ہیں یہ پھر کون لوگ ہیں جنہیں آپ نے چھو رکھا ہے گپت لوگ بتاتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بجرنگدل سے ہیں ہم بی جے پی سے ہیں اگر بی جے پی کاریال نے فون کیا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی نہیں ہیں تو پھر کیا علاج ہو ایسے تو ہم کل کو آئیں گے اگر ہم اکیل ہو ہمارے ساتھ کوئی واردہ تو بی جے پی بزرنگدلہ اور ان تمام سنگڑروں کے نام پہ گنڈا کر دی بلکل تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں وکاس جی کہ کوئی بھی سرکاریں ہوں کوئی بھی سمودائکہ ہو دیکھئے کمزور کو نہیں دبانا چاہیے اور ان کے کلاف سکتے سکت ایکشن لینا چاہیے موب لیچنگ کیوں ہوتی ہیں جو ہی تو ہوتی ہیں اور یہ منیج بھائی ہیں جن سب یہ آپ نے بات کیے اگر یہ نہ ہو یہاں تو ہو سکتا ہے اب تک تین چار جانبی گوا چکے ہوتے اور بی سیوں جھگڑے انہوں نے ایک طرفہ کرائیں بیس بچاؤ کرائیں اگر کوئی بی جے پی کے حکمہ بولا ہے تو صحیح ہے اور کوئی اگر بی جے پی کے وپکش بولتا ہے تو اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے بھئی یار آپ اپنی بات رکھ رو وہ دوسری سب کا الگ الگ منہ اگر گھر میں پانچ بچے ہیں تو دیکھیں پانچ بچے ہیں اس کا الگ منہ اس کا الگ نیچر ہے تو اپنی بات سب کو رکھنے کا تو میں نرین دودھی پردان منطری سے یہ کنا چاہوں گا کہ اس پر زادے سنگیان لیں اور ان کو زادے بڑھاوا نہ دیں چھوٹ نہ دیں دیکھیں ہم مسلم ہیں جو کام کر رہی ہے بی جے پی ہم اس کی تاریف کریں گے یہ نہیں ہے جو ہے میں وپکش ہوں مگر جو ہے اس کی تاریف کی جائے گی بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ماحول دیکھا ہے پکش اور بپکش دونوں میں ہی یہاں پر بحث چلتی ہے لیکن کچھ لوگ مجھے بتا رہتے ہیں کہ یہاں پر لڑائی دنگا بھی ہوتا ہے گالی گلوز بھی دی جاتی ہیں مار پیٹ تک ہو جاتی ہے تو کتنی باتیں سچے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ مانکے چلے کوئی بھی پارٹی ہے اپنا ایک پارٹی کے کوئی پکش رکھتا ہے کوئی دوسرے پارٹی کے پکش رکھتا ہے اپنا پکش رکھنا چاہیے بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پکش رکھنے سے کوچھ اتاولہ ہو کر کوئی بھاسا کو مریادہ کو پار کر کے کسی کو بولا جائے تو اچھی بات نہیں ہے بات رہی ہندو مسلم کی تو ہندو مسلم یہاں بنے بہت سارے لوگ جو ہیں بی جی پی کے دھرو وہ کرنا ہے شٹارٹ کر دیئے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے سب لوگ اپنا دھرم کے مان سمبان سے دیکھنا چاہیے کوئی اپنا مطلب جو بھی ہو جو اپنا ہم دھرم کے رکھتا کرتے ہیں وہ خود اپنا دھرم کے رکھتا کرنا چاہیے یہی بات ہے لیکن اب کیا کیا جائے آپ تو سوچ کے بات یہی ہے کہ ہندو مسلم زیادہ ہو گئی ہے اس کو کانٹرون کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ آپ بی جی پی کے پکش میں بولتے ہیں تو آپ سے کوئی کچھ نہیں گائے گا اور جیسی آپ مطلب اگر سے بولنے لگتے ہیں تو مار پیٹا شروع ایک دن ایسے ہوئی کہ جو کی نات کے بارے میں بول لیتا ہے کہ بھائی اس کی ممی ڈیڈی آئی سامگلی میں نے بول دیا بھائی کہ پچھلے پانچ سال میں تو اس کی ممی ڈیڈی کا کوئی پتہ نہیں تھا میرا اسی کی کہنے پر میرا کالر پکر لی بھائی پچھلے پانچ سال اب اسی کے بندے پان پر سو روپے والے ایسا بھائی ہے ایک بوطل پانچ سو روپے یا ہپتے کا ملتا ہے اب اسی کے اوپر یہ لوگ بولتے ہیں آپ کے چینل سے بولتا ہوں میں کھلی بولتا ہوں یہ لوگ کو پانچ سو روپے یا آر ایک بوطل اور نیا کی نے تو میرے جو بندے کو آفر دیا میرے بندے کو آفر دیا میرا بندہ بولا کہ نہیں لوں گا میں میں نہ آپ کے خلاف میں بولوں گا میں یہاں پر 500 روپیز اور لیکر وغیرہ بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو اس طریقے کی بھی ہو سکتا ہے یہ صد ہوتا ہے کہ ایک وقتی وہ روزی پرڈے میں نہیں بھو رہا میں ڈی ایم سے کیمرے آپ جانچ کروا لیجی آپ کو پتہ لگ جائے گا کس کے ساتھ جھنڈ چلتا ہے پورا ایک وقتی پیچھے پندرہ بیچ دنوں لوگ پیچھے پیچھے چلتی ہو پبلک چلتی اس کے پیچھے تو وہ صد کرتا ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کو وہ نے اس کے پیچھے کیا ہے ایک بیسک مدے اس دیش کے مہنگائی کے ہیں گریبی کے ہیں کسان کے ہیں یہ ہیلتھ سیکٹر کے ہیں یہ بیشے پیار بہت ہونے چاہیے یہ تھوست طریقے سے اور کیا دکھت ہے یہ ہم بات کرتے نہیں ہیں تھوست طریقے سے بیسک مدے کسان کے ہیں مہنگائی کے ہیں گریبی کے ہیں پرائیوٹیشن کے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے ہیں ایمز میں کارڈیو میں اتنی سوٹیز بیٹھ کی ہے ہم اوپی ڈی سکیل بڑھایا جائے ڈاکٹروں کی جو آج ہمارے جو بھارات کے جتنے بھی ناغری کے بچارے ایم سے میں طلب ہوتے ہیں علاج کے لیے وہ ان کو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے یا تیات کے سادن کی سمجھ سے ہے وہاں پر مشینوں کی سوٹیز ہیں وہ اس بیسک مددے پر بات دونی چاہیے نہیں کیا یار کیا مجاگ بنا کر رکھتے دیش کا اب لوگوں نے بیسک چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو میں ساری بتا رہا ہوں لیکن اس ویشے پہ کسی کو بات نہیں کرنی میں برو رام میرے آدھرنی ہے میرے دل میں ہے جروری ہے میں اللہ مچا کہ بتا ہوں میں رام کا بکت ہوں کیا پتا ہے میں ان سے بڑا بکت ہوں یہ سیدھ کریں گے مجھے رام کے بکت یہ ویشے ہلکا نہیں ہے میں آج آپ کے چینل کے مادیوں سے بتا رہا ہوں یہ چتاو نہیں سمجھ لو اگر ماننی گریہ منتری جی امیشا جی ماننی نریندر مودی جی میں آپ کا بڑا ریسپیک کرتا ہوں اور آپ کو پرسنلی میں نے جو واراناسی میں سپورٹ بھی کرا ہے اگر ان کے خلاف آپ کاروائی نہیں کروگے تو پھر کیا پتا مجھے کاروائی کرنی پڑ جائیں میں دیکھو اس ویشے کو تھانے بول گیا ہوں یا تو سنگیان کنسن ٹو بھائی پی ایس کناڑ پی ستھانا اس کو سنگیان میں لے کے ان کے خلاف کاروائی کریں ایڈنٹی فائی کریں کون لوگ ہیں کان سے آتے ہیں یہاں دنگا مچا کے چلے جائیں گے ہمارے پولیس پولیس نوجوان بھائی جو وہ ڈسٹب کیوں ان کے چکرنے لگ لوگ کے چکر میں وہ کیوں اپنے سمیں خراب کے ان لوگ کے چکر میں لیکن پس میرا نیویدنے ترہا ہے میرا کسی دھرم سے اور میرا کسی جاتی سے لڑائی نہیں ہے لیکن میرے سماج کو اور میرے دھرم کو کوئی کالی بکھے گا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی جس کو چھتاو نہیں سمجھو جو مرے سمجھو اور پولیس کو میں نے بھار بھار بتایا بھی ہے تو دوستو یہ تمام لوگ تھے اور ایک بار پھر سے ڈلی کا دل کرنٹ پلیس اور یہاں پر تمام لوگ آتے ہیں شو چلتا ہے یہاں پر بھائی جی کہیں نیوزیٹین انڈیا کا اور ٹائمز ناؤ نب بھارت ان کا بھی یہاں پر شو چلتا ہے دھرتی پتر تو تمام جنتہ یہاں پر آتی ہے اپنی باتیں رکھتی ہے جو ان کے من میں ہیں وہ کہنا کہا چاہتی ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی پکش میں بولتا ہے تو اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے جیسی وہ اگینسٹ میں بولتا ہے تو اس کے ساتھ مار پٹا ہی ہوتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر تمام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اگر کوئی پرساسن کا سیکسیس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو کاروائی کریں نہیں تو ایک بڑی گھٹنا یہاں پر ہو سکتی ہے تو تمام خوبگلے آپ دیکھتے رہیے جس ٹی وی انڈیا موسیقی